ازرا کے زخم اور گہرے اندرونی گھاؤں دیکھ کر ڈاکٹر نے کہا کہ ازرا پھر کبھی ویسے زندگی جی نہیں پائے گا یاکوب اپنے بیٹے کو اس حال میں نہیں دیکھ سکتا تھا اور جن لوگوں نے اس کے ساتھ یہ کیا انہیں معاف پہ نہیں کرنا چاہتا تھا وہ پورے جزیرے سے بدلا چاہتا تھا اس لیے اس نے قبلہ کے ذریعے ڈبک کو بنائے اور ازرا کی روح کو ایک وائن باکس میں سنبھال کر رکھنے کی ٹھانی یاکوب نے ڈبک کے ساتھ ایک شراب چوڑ دیا جب اس جزیرے کا آخری یہودی مرے گا تب یہ ڈبک ایسے اس شریر کو قابو کرے گا کہ جو یہاں کی زمین اور لوگوں کو پوری طرح تبھا کرنے کی قابل ہوگا ڈبک بنانے کی ایک شرط ہوتی ہے کہ لاش کو جلایا یا دفنایا نہ جائے ویدھی کے بعد یاکوب نے ازرا کی لاش کو لائٹ ہاؤس سے آٹھ سمدری میل دور ہند مہا ساغر میں پھینک دیا قبرستان میں کسی کو پتا نہیں چلا کہ نقلی شریر کو دفنایا گیا ہے سب یہی مانتے رہے کہ وہ ازرا کی لاش ہے موسیقی